اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید ہے آپ سے خیرات ہوں گے تو پہل تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو میری کافی ہیلکی ایک طرح سے وہ کیسے وہ بھی آپ کو بتا دوں گی در میں نے پرسو ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ ویسے میرے حزبن جی نے زبردستی سمجھ لیے جو بھی سمجھ لیے بس یعنی انہوں نے بنوائی تھی اور میں نے کہا کہ میں интересно اپنا چینل میرا دل� نہیں تھا misinہیں کہیں پر ان کے کہنے پر 찾아 دیں تو میں سب ایک چینل بھکراہ جو بہت ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں سے کہا کہ میں ملیں مدد یا میری Sergey کہنے پر چینل چھوڑی ہوں تو آپ لوگوں نے میری مدد کی کو달کwe para جو میرے مددک کی تو میک کسی نے بھون کی Xi metering فرح ویڈیو کی میرے سمجھل رفت کو جانتے ہیں葉 ویڈیو کے شخص سے وہ موجود کرتا ہے جب میری فیملین اینvale کی میری پر screamiggling سمجھانی کوشش کیا۔ وہ سمجھے نہیں سمجھے تو مجھے نہیں پتا۔ لیکن اس پریشانی کی عالم میں انہوں نے پریشان ہو کہ انہوں نے ایک فیصلہ لے لیا کہ میرا چینل واپس کر دینا ہے۔ تو کل میں مجھ سے کافی بول رہا تھا کہ اپنا چینل واپس لے 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 لے۔ میں نے کہا کہ آپ کمپلیٹلی اگر مجھے دو گے تو میں لوں گی۔ نہیں تو نہیں۔ تو آج میں کافی خوش ہوں ایک طرح سے کیونکہ میرا چینل مجھے واپس مل گیا ہے اور جو میں آپ لوگوں کے لئے ولاغ بنا پاؤں گی تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے۔ کہ میں جو میری فیملی میں نے بنائی ہے یوٹیوب فیملی تو ان کے لئے جو اب ولاغ بنا سکتی ہوں۔ کیونکہ اب تو میرے ہزمین نے کچھ چینل کے معاملے بولنا نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے جو اپنے ویورز کے سامنے مجھے جو پرومیس کیا ہے کہ وہ جو مجھے چینل واپس دے دیں گے۔ اور میں جانوں میرا چینل جانے۔ انہوں نے جو مجھے کچھ نہیں بولنا۔ اور میں چاہے جو بھی ویڈیو بنا ہوں وہ میرے بیچ میں نہیں آئیں گے۔ اور نہ ہی مجھ سے چینل چینل چینلیں گے۔ تو آپ لوگوں کا اسی چیز کے لئے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک طرح سے میری بہت بڑی حیرت ہوئی ہے۔ آپ نے ایک ایک مسئل کر دینا تو ان کی پریشانی بڑھ گئی اور میری بہت بڑی حیرت ہو گئی۔ میرا چینل جو مجھے واپس مل گیا اور آپ لوگ بھی خوشی ہوں گے۔ میرا چینل مجھے واپس مل گیا میں بھاؤگ بنا ہوں گی۔ تو آپ لوگ بھی جائیسی باتیں بہت خوش ہوں گے۔ تو خیر چینل تو مجھے واپس مل گیا آپ لوگوں نے بتا دیا اور آپ لوگوں کو شکریہ بھی ادا بہت 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 کیا۔ تو ابھی شام کا ڈائم ہو رہا تھا اور میں باہر رہی بھی تھی ہزبن جی تو میرے آپ کو پتہ ہو تو ویسے ہی ہوتے ہیں۔ فشیوں کا بہت چینل چاہتی ہوں۔ یعنی کہ ان کا موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے کہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ کل اپنے ویڈیو میں بڑا اچھے بندے بن جاتے ہیں۔ کہ میں ان سے صلاح کرتا ہوں اور میں ان سے حاصل کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو مجھ سے بات نہیں کرتی۔ لیکن ویڈیو کے پانچ منٹ حاصل کرنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ سارا دن مجھ سے حاصل کرتے ہیں۔ نہیں بلکل نہیں اچھا کل رات میں ان کا مور اگر اچھا تھا تو آج صبح سے کونسا ہوں اچھا ہے آج صبح اچھے اپنا ناشتہ فشتہ کیا ہے مجھے بتایا ہے نہیں کہاں چلے گئے اور واپس آیا تو اپنا بیٹھ گے چھپ کر کے آپ لوگ کے بھی بہت کمنٹ آ رہتے ہیں کہ آپ ہی روز بھائی سے صلاح کر لیں تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ جو ہماری روز بھائی لڑائیں دیکھ کے پریشان ہیں اور کچھ تو بہت بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ جو نارمل سے بلوگ بناتی تھے اتنے اچھے سے بلوگ ہوتے تھے اور اب جو یہ لڑائی بھائی پہ آگئے ہیں تو آپ ہی بتائیں میں کیا کروں میں جو اگر میں آپ لوگ کے لیے بلوگ نہیں بناتی ہوں چاہے جو بھی ہو تو آپ لوگ ویسے ہی پریشان ہوں جائیں گے کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ بلوگ نہیں بنا رہے ہیں اتنے دن ہو گئے چھٹی ہو گیا آپ لوگ ہی جانتے کہ ہماری اس لڑائی کو کتنے دن ہو گئے میرے خیال میں دس پندرہ دن سے زیادہ ہی ہو گئے اور ہماری ابھی تک سلانی ہوئی ابھی تک موڈ خراب ہیں ایک دوسرے سے لیکن اگر اتنے دن میں میں کوئی ویڈیو نہ بناؤں تو آپ لوگ بھی سوچیں کہ ان کو جو پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کی اچھے اچھے بلوگ تھے آپ لوگ بھی یعنی ویڈیو میس کریں گے تو میں نے اسی لیے جو ہے نا ویڈیو بنائیں لیکن تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ہے نا ہم ہمارے بیچ میں آگا غلط فہمی ہوتی ہے تو یہ مجھ سے کس طرح لڑتے ہیں تو آپ لوگ کو ہی پتہ چلے کہ husband جو ہے نا اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اس طرح سے بھی لڑتے ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ جو ہے نا بہت پریشان رہے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے اور آپ بھی جو ہے بھی تک سلانی کر رہی ہیں تو میں آپ بھی بتایا نا کہ میں کیسے سلح کرلوں جب وہ ایک سلح کرنا نہیں چاہتے تو میں کیسے کرلوں اچھا ٹھیک کہ میں ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں جو ہے نا کرانچی جان تھا اپنے پیرنٹس کے پاس تو انہوں نے جو ہے منع کر دیا تو کوئی نہیں میں نے سوچا میں جو ایسی تھوڑی بہت زد بحث کرلوں گی ہو جائیں گے راضی کیونکہ اکثر پہ ہو جاتے نا اور تو ایسی کرتے تھوڑی بہت زد بحث کر لیتی ہو جاتے نا لیکن انہوں جو ہے نا وہ لڑائی کہاں سے کہاں تک پوچھا دی آپ ایک چھوٹی سی بات تھی مانتے تو مان جاتے اور نہیں مانے تو کوئی نہیں مجھے پیار سے سمجھا سکتے تھے کہ آپ جو ابھی نہ جائیں میں آپ کو جو مہینے بعد لے جاؤں گا دو مہینے بعد لے جاؤں گا لیکن انہوں ہیں تو ایسا بالکل نہیں کیا انہوں ہیں تو اٹھا روزانہ میری ایک نئی نئی خامیاں نکالتے رہتے کبھی آپ کا کھانا خراب ہے کبھی آپ نے ممہ کے ساتھ یہ کر دیا کبھی آپ نے بچوں کے ساتھ یہ کر دیا کبھی میرے ساتھ یہ کر دیا روزانہ ایک نئی نئی خامیاں نکالتے رہتے اور اتنے دنوں میں روزانہ خامیاں نکالتے ہیں نکالتے آپ کو پڑا ہے جب موڈ پہلے سے خراب ہو اس طرح کے کوئی حال ہو جائے نا کوئی خامیاں نکال دو آپ کو چار بات سنا دیں تو موڈ زیادہ خراب جاتا ہے اب میں ان سے ایسا میں کیسے صلاح کر لوں ابھی کل کہہ رہتے ہیں کہ میں آپ سے صلاح کرنی ہے ابھی تک آپ کے موڈ ٹھیک نہیں ہوئے تو میرے موڈ کیسے ٹھیک ہوں گے جب آپ میں چھوئے چھوئے چیزوں میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں اور جو یہ روز صوبہ شام نکالتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ آپ نے یہاں سے صفائی ٹھیک نہیں کیے پہلے بھی تو رہ رہے تھے آپ اسی کمرے میں اسی جگہ پہ میں صفائی کرنے والی وہی تھی کھانا بنانے والی وہی تھی اب نئی تو نہیں آگی ہوں یا کوئی نئی چیز تو نہیں کیے تو اب بھی وہ یہاں سے آپ نے صفائی ٹھیک نہیں کیا یہاں سے یہ نہیں کیے کیڑے نکالنے ہیں ان کی عادت بن رہی ہے کہہ رہے ہیں مو سے کہتے ہیں صلاح کر لو لیکن کیڑے نکالنے والی بات نہیں چھوڑے تو اب موڈ تو میرا زیادہ خراب ہوگا نا اور جب موڈ خراب ہو تو بندہ کیسے صلاح کر سکتا جب تک موڈ ٹھیک نہیں ہوگا صلاح نہیں کر سکتا دو تین پہلے انہوں نے مجھ پہلے ازا ancestry کیوںھ Ji اجام لڑیا تا کہ آپ میری والدہ سے کیوں Houston اب میں آپ کی والده سے کب لڑ لی hoy 999 میں جو شادی کیوں کو ، چھوڑے فات سام ہونے والے ہیں میں جو آج تک ان کی موڈا سے نہیں لڑی دوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ بڑی ہیں میری اممی ان کی اممی ۱۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰� ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٹھیک کون اپنی ماں سے لڑتا ہے تو انہوں ہیں جو مجھ پہ اتنا گھٹیا ارزام لگایا کہ آپ جو میری والدہ سے کیوں لڑی ہو اب لڑنے والی بات ہو جاتی ہے الگ وہ لڑنا تو کچھ زیادہ آپ کو بتائیں زیادہ ہو جاتے ہیں جسے میں زبان ترازی کی ہوں ان سے یا ان کو جو کچھ زیادہ بولا ہوں یعنی وہ لڑنا ہو جاتے ہیں میں جب ان سے ایسا کچھ کہا ہی نہیں تو کہاں سے مجھ پہ آگیا نہیں انہوں نے مجھ پہ ارزام لگا دیا اس دن مجھے اتنا بورا لگا کہ میں ان کی فیملی کے لئے چاہے کچھ بھی کر لوں آخر ان کے لئے رہوں گی بہر سے آئی وی کیونکہ بہو نا آخر بہو ہوتی ہے کہتے ہیں نا بہو بہو ہوتی ہے بہو بہو ہوتی ہے بہو بہو ہے بہو ہوتی ہے بہو بہو نہیں بن سکتی ہے تو اب میں ان سے اگر نہ بھی لڑوں تب بھی جو ہے میری برائیاں نکالتے رہیں گے کیونکہ میں بہر سے آئی وی ہوں اب ان کی بیٹی کے اگر گھر جائے جائے مجھے میںcito لگا رہے ہیں کہ میں نے لڑ کوئی کوئی جونتا ہے ۔ چھوٹی بات Like سی مجھے دیا یف进 attendance. بہت برا بلا کھاؤں اتنا بڑا انہوں نے مجھے ازام لگایا مجھے وہ بات میرے دل سے ابھی تک نہیں جا رہی ہے تو جب ایک بار دل سے ابھی تک نہیں گئی اور دوسری باتیں سنتی لوں تو برا تو خود ہی لگنا ہے اور میں ان سے صلاح کر لوں اچھا میں ان سے صلاح کر بھی لوں تو میں جو انہیں اپنی بات بھول گئی میں مہا جانے والی نا کرایج جانے والی میں ان کا چل کو انہیں بھول جاتی ہوں ان کی جو سسٹر بھی آئیں سسٹر کی طبیعت بھی خراب ہے تو کوئی نہیں مباد میں چل جاؤں گی اب تو اللہ نے خیر کیا ابو کی طبیعت کی کہ کوئی مباد میں چل جاؤں گی لیکن نہیں انہوں نے تو صلاح ہی نہیں کرنی تھی انہوں نے جو میں بھول گئی اور پھر بھی اب اب نہیں پوچھتے کہ اب آپ کی وہ والی بات کہاں گئی وہاں جانے والی مہا جانے کی کہ میںها انسائی زیدیں چھوڑ دیں ابھی آتے ہیں بولتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں میں بس ان کے دادا پھر بھول دیں تو میں اگر کہاں جو میں بھولوں گی تو یہ ہوا کہ ہماری لڑائی اور جاتا ہو جائے گی ابھی ہماری لڑائی سی بھول ہے ہم دونوں کے بیچے کل کو ہوا کہ ہماری فیملی بھی ہماری شامل ہو جائے گی کل کو امی تا شامل ہوں گی پھر ابو شامل ہوں گے اور نہیں کرنا چاہیں گے لڑنا چاہیں گے تو ان کی مرد لیں تو خیر ان کو چھوڑیں ابھی جو شام کا نائم ہو رہا ہے اور کافی پیارا منظر ہو رہے ہیں اس وقت سورج جو نا بالکل غروب ہو گیا ہے اور دیکھیں یہاں پہ اتنا پیارا منظر ہے اور جو نا بھی جیسے جیسے شام ہوتی جاری ہے نا ویسے ویسے ہوا بھی کافی چل دی ہے تو میں سوچوں ہوں اب جو بس گھر چلتے ہیں گھر جا کے جو بھی اگر کام پڑے ہوں گے نا اگر آپ لوگ کے پاس کوئی اچھا سجیشن ہی جسے ہماری لڑائی جے ختم ہو جائے کیونکہ مجھے کسی نے کہتا ہے کہ آپ جیسے نہ چھوڑیں اگر وہ لڑ لینا تو آپ چھپ ہو جائے تو آج چھوڑیں بس ٹھیک ہے میں چھپ ہوں گی ہوں جیسے کرنا بھی بندے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور سجیشن ہی تو دی جیے گا تو اس کے ساتھ میں آج کا جو بلوگ ختم کرتی ہوں میں لگن چھا لنے کے ساتھ میں چھپ ہوں گے میں تپک لے لہا پی